اسلام علیکم علیکم ڈیشمال لی آئی و آئینڈ کرافت تو آپ سب خیریت سے ہوں گے امید ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں بٹر فلائے بو یا بٹر فلائے دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں تو یہ میں نے وائر میں بنایا ہے تو پر وائر ہیر بو یا ہیر بٹر فلائے تو بہت زیادہ ایزی اور آسان طریقہ ہے تو اس طرح سے میں نے سیوندھ انچ کے وائر کٹ کیا ہے اس طرح کے مجھے ٹوٹل سکس وائر چاہیے ہیں تو میں نے یہاں پہ سکس وائر جو ہیں وہ کٹ کر لیا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر پلس دالوں گی تو یہاں پر میں اپنے حساب سے دال رہی ہوں آپ کو جتنی بڑی چھوٹی ہیر بو یا ہیر بٹر فلائے کرنی ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو میں نے ٹوٹل یہاں پہ ٹین بیٹس ڈالے ہیں اب میں یہاں پر ایک کانچ والا نگ ڈالوں گی موٹی ڈالوں گی اور بڑا والا پلاسٹک کا موٹی اس طرح سے میں اس میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ لک کا ڈیزائن دی رہی ہوں ٹیک ہے تو اس کے جو سینٹر ہیں اس کے اندر یہ ڈیزائن آئے گا تو جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ بھی اسی طریقے سے ڈیزائن ڈالیں تو زیادہ پیارا لگے گا اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا بالوں میں لگنے کے بعد تو آپ بھی اس کو لازمی بنائیے گا تو اس طرح سے میں نے اس کے اندر بھی تین بیڈز ڈالے ہیں ٹیک ہے تو آپ کو چھوٹا بڑا کرنا ہوں تو آپ کر لے گا اب میں نے اس کے میجر کیا تو یہ مجھے بہت بڑا لگ رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے تین سائیڈ سے تین سائیڈ سے واپس نکال لیا تو ساون ساون پلس جو تھے وہ دونوں سائیڈ پر ڈالے ہیں ٹیک ہے جو میڈیم سائیز کے ہیں تو اس طرح سے میں نے ایک پیٹل بنا لیا ہے اس طرح کے میں چھے پیٹل بنا لوں گی یہ سیکنڈ پیٹل ہو گیا ہے یہ تھرڈ پور فائیف اور گر گیا سکس تو سکس پیٹلز بنا لیا ہے اب آپ چاہے تو اس طرح سے آپ دو دو کو اس طرح سے سیف سنگل اگر بٹر فلائی بنانی ہے آپ کو اس طرح سے دو دو پیٹلز کو آپس میں جوڑ کے اس طرح سے آپس میں جوڑ لیے گا تو یہ ہے کہ دو سائیڈ جو ہیں ہم تھوڑا گول کر دیں گے اور دو لمبے تو یہ دیکھیں یہ بٹر فلائی کا شیب اس کے اندر آ گیا اب ہم یہ فلاور بنانے ہیں تو یہ ایک ساتھ ہم جوائن کر لیں گے آپس میں تو یہ فلاور کا شیب آ جائے گا اس طرح سے بیچ میں آپ کو کوئی بھی سٹون اگر ایٹ کرنا ہے تو آپ کو بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو جو بھی اچھا لگیا آپ کو اسی طرح سے اس کو شیب دے سکتے ہیں یہ 3 in 1 ہے وہ بھی بن سکتے ہیں بٹر فلائی فلاور تو میں نے آپ اس ایک سپیٹلز بھی یوز کر رہے ہیں تو فلاور کا بھی شیب اس میں آپ ایزیلی دے سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے 3-3 جو پیٹل سے اس کو آپس میں میں نے اس طرح سے تائٹ کر لیا ہے آپس میں میں اس کو پھر جوڑ لوں گی یہ وائر ہے تو اس وجہ سے اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہو اس کو آپس میں جائن کرنے کے لیے تو آپ ٹول کا بھی یوز کر سکتی ہیں تو میں نے یہاں پہ جس ہاتھ سے یہ اس کو پول کر لیا ہے اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے فکس کر لیا ہے اب فکس کرنے کے بعد اس کا جو ایکسٹرا وائر ہوگا اس کو ہم کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے آپ کو اس میں تھوڑا سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کہیں گیپ آگیا تو پھر اس سے شیب نہیں اچھی بنے گی تو اس طرح سے آپ کو خود ہی اس طرح سے منجھ کرنا ہے کہ آپ کو کتنا گیپ چاہیے اس میں اور کتنا نہیں اب میں نے یہ وائر لیا ہے یہ تقریباً فور انچ کا وائر ہے اس طرح سے میں اس کو بیچ میں انسلٹ کر کے اس کو ٹویسٹ کر لوں گی اور یہ ونگس ہوگا اس کے انٹینہ جسے کہتے ہیں تو یہاں پر میں اس طرح سے ایک جو کانچ والا پر ہے ایک وائٹ پر ایک گولن پر اس طرح سے میں ایک ایک انسلٹ دال کے اس کے اندر اس کو میں بنا لیں گے تو بہت زیادہ ایسی اور آسان طریقہ ہے امید آپ کو پسند آ رہا ہوگا تو اب یہ والا جو بھلا اینڈ کے جو ہے اس کو دکھانے کے لیے جسے ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر یہ بڑا والا پال سے اس کو اٹیج کر رہی ہیں بار بار نکلے جا رہا تھا یہ لیکن پھر میں نے بھی اس کو اٹیج کر کے ہی رہی لیکن مجھے لگانا تھا اس کے اندر ہی تو یہ دیکھیں میں نے وٹر فلائی کا شیپ بنا لیا میں نے یہ نگ بنایا تھا بٹن سوری یہ پریویس ویڈیو میں میں نے کام نہیں آیا تھا لیکن میں نے بنانا سکھایا تھا تو یہ اب کام آ رہا ہے تو میں اس کو یہاں بیچ میں لگا دوں گی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ فلاور بھی بنانا چاہے تو اس کے بینس کو پیچھے کر دیں اور فلاور بنا لیں اور اس طرح سے میں کلپ کے اندر اس کو اٹیج کر دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو فکس کر دیا ہے اس طرح سے دو جو پیٹن سوری اوپر رکھنا ہے اور جو نیچے والا اس کو تھوڑا سا گول کرنا ہے اوپر والے لمبے کر دینا ہے تو یہ بٹر شیپ لائی کی شیپ میں آ جائے گا جو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر سبسکرائل بازم کیجئے گا اور میرا چینل لازمی ویزٹ کیجئے گا مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرور رہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ